وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُوهُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا لالچ لالچ خوشش کرنے کے ساتھ ساتھ لالچ لالچ انسان لالچ کر رہا ہے چاہ رہا ہے انسان لالچ کر رہا ہے چاہ رہا ہے چاہنے اور لالچ کرنے کسی فائدے مند چیز کے حصول کی اس کا نام ہے امید اس کا نام ہے رجا یہاں توقع میں کیا ہو رہا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں میں چاہے وہ نفع بخش چیزیں ہوں یا نقصاندے چیزیں ہوں ساری چیزوں کے اندر دینی امور ہوں یا دنیای امور ہوں ساری چیزوں کے اندر وہ اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑنے اور جسم کو ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑنے کے لیے کھڑا کی ہوئے ہیں یہاں عمل ہے اور وہاں یہاں عمل ہے دل کا عمل اور جسم کا عمل دل کا عمل کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ یقین کرنا نفع اور فائدے کے حصول میں اور نقصان سے بچنے کے تعلق سے یہ وہ عمل ہے جو دل کا عمل کہلائے جاتا ہے اور ظاہری عمل وہ اسباب جن کے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو یہ فرق ہے دقیق اور باریک فرق ہے دونوں کے اندر کہ وہاں تمہا ہے وہاں لالچ ہے پر یہاں جو چیز ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ کل میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ رجا دراصل انسان کے آگے آگے چلنے والے کے آگے آگے بحیثیت گائیڈ کے ہے قائد کے ہے رہنما کے ہے امید کی منزل انسان دور تک اپنی ان نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے حاصل کرنے کے لیے وہ چل پڑ رہا ہے تو وہ اس کو کھیچ رہی ہے اپنی طرف وہ امید یا پر امید چیز اس انسان کو اپنی طرف آہستہ آہستہ کھیچ رہی ہے اور وہ اس کو پیچھے چل رہا ہے اور توقل اور بھروسہ یہ وہ قوت ہے وہ پاور ہے جو اس کو اس کی طرف لے چلنے کے لیے بنیادی کردار ادا کر رہا ہے تاکہ اس کے اندر کمزوری راستہ چلنے کے لیے نہ آنے پائے نہ تو دل کی کمزوری اور نہ ہی جسم کی کمزوری دونوں میں سے کوئی بھی پاور اس کا کمزور نہ ہو تو گائیڈ ہے وہ رہنما ہے رجا امید لالچ وہ آگے آگے کی طرف ہماری منزل کو دکھانے کے لیے چل رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اس قوت کے ساتھ میں جو ظاہری اور مانوی دونوں قوتوں کے ساتھ لیس ہو کر کے اس راستے پر چل پڑا ہے تو یہ مختصر سا فرق ہے دونوں کے اندر سب دل ہی کی عبادتیں ہیں بس تھوڑے سے غور کے ساتھ ان کے اندر کچھ ایسا فرق ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو الگ کر لے رہے ہیں یہ ہوا توکل کا مفہوم تو توکل کا معنی ہوا اللہ رب العالمین پر دل کا یعنی دل کی حالت اللہ رب العالمین کے ساتھ پورے طور پر جوڑ دینا دل کا اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جانا اور کسی اور سے کسی بھی طرح کی امید وابستہ نہ کرنا اگر دل کی ایک افیت ہو گئی ہے تو اس نے صحیح معنی میں اللہ رب العالمین پر توکل کیا اگر اسباب کی طرف وہ دل مائل ہو گیا کہ یہ بھی کچھ نفع ہمیں دے سکتا ہے اچھا ہے انسان ہو یا دنیاوی کوئی بھی چیز ہو اگر اس کی طرف مائل ہوا دل جسم تو مائل ہے ظاہری اسباب پر لیکن دل بھی اگر کچھ مائل ہو گیا تو اس کے توکل کے اندر وہ نقصان پہنچانے والا ہے دل کا کسی بھی چیز کی طرف مائل ہونا یہ اس کے لئے نقصان دے ہیں دل مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہ ہو مکمل اس کا معلان اللہ رب العالمین ہی کی طرف ہو جڑ جائے اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ وہی ہمیں سب کچھ آتا کر سکتا ہے کسی بھی چیز کے حاصل کرنے میں یہ ہے توقل کا معنی اور مفہوم توقل دراصل یہ فرض ہے اور اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جو تمام بندوں کے لئے اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو توکل دو چیزوں کے اندر کی جاتی ہے دو بڑی چیزوں کے اندر نمبر ایک دنیاوی امور میں توکل بندے کی بہت ساری حاجتیں ہیں بہت ساری ضرورتیں ہیں انہیں پوری کرنے کے لئے وہ اللہ رب العالمین پر حروسہ کرتا ہے دنیاوی حاجت اور ضرورت بہت سارے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں بہت سارے جھگڑے ہیں بہت سارے مشکلات ہیں دنیاوی اعتبار سے تو انسان کے یہ جو دنیاوی مسائل ہیں دنیاوی ضرورتیں ہیں نفع سے ان کا تعلق ہو یا نقصان سے بچنے سے اس کا تعلق ہو یا دنیا میں اس کے اوپر ترہ ترہ کے مسائل نفع کی چیزیں حاصل کرنے اور نقصان والی چیزوں کو دور کرنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا نمبر دو ان چیزوں کے حاصل کرنے میں ان کاموں کے حاصل کرنے میں جنہیں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے ان پر اللہ پر توقع کرنا جن کاموں کو جن چیزوں کو اللہ رب العالمین چاہتا اور پسند کرتا ہے جیسے ایمان ہے جیسے صلات ہے جیسے قرآن ہے یہ سارے کام اللہ رب العالمین کو محبوب ہیں انہیں حاصل کرنے کے لئے بندہ کیا کرے یہ دینی امور ہیں یہ وہ بھلی چیزیں ہیں اچھی چیزیں ہیں جو انسان کے لئے نفع بخش تو یہ نفع بخش چیزیں آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا قوت واضح سے حاصل کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں کی قوت سے انسان ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے نہیں تو کل کے راستے سے حاصل کرے گا یعنی دل کا میلان کس کی طرف ہو اللہ کی طرف کو اس نے اختیار کیا اور دل کو اللہ رب العالمین کے حضور دستک دینے کے لئے لگا دیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے حضور میں دستک لگاتا رہے کہ اللہ اسے توفیق دے دے کس چیز کی ان تمام کاموں کی جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے تو ہدایت سے متعلق جو بھی امور ہیں نیکی سے متعلق جو بھی امور ہیں نفع بخص چیزیں اگر آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے دینی امور سے متعلق تو اس کے لئے بھروسہ اور اعتماد کرے کس پر اللہ رب العالمین پر ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ظاہری اسباب سے مراد اپنے جسم کے ذریعے سے کچھ کام جو انجام دے سکتا ہے جیسے تلاوت کرنا جیسے نماز کے لئے مسجد میں چلے جانا وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب چیزوں کو پسند کرتا ہے میں بھی ان سب چیزوں کو پسند کروں ہمارے دل کے اندر اس کی محبت گھر کر جائے یہ ساری کے ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں تو یہ ساری نفع بخص چیزیں اسے تب حاصل ہوں گی جب وہ سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اسے طلب کرے گا اللہ رب العالمین سے مانگے گا ظاہری اور معنوی دونوں طرح کے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے یہ ہے توقع کی دونوں شکلیں دنیوی امور میں اور دینی امور میں دنیوی امور میں اگر اس نے توقع نہ کیا حاصل کرنے کے تعلق سے البتہ دینی امور کے تعلق سے اس نے کوشش کیا تو یہ چیز اللہ رب العالمین دے گا اور اسے کے ساتھ دنیوی امور بھی اسے اپنی حکمت اور علم کے اعتبار سے دیتا رہے گا لیکن اگر اس نے دنیوی امور سے متعلق نفع بخص چیزوں کو اللہ رب العالمین سے مانگا اس سے چاہا اس پر توقع کیا وہ تو ممکن ہے مل جائے پر دوسری چیز نہیں مل سکتی جسے دنیوی دینی امور تو دینی امور یہ انسان کے طلب ہی پر اللہ دیتا ہے اس کی چاہت ہی پر اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے پر دنیا سے متعلق نفع بخص چیزیں اگر چاہتا ہے تو بھی دے سکتا ہے بندہ نہیں بھی چاہتا ہے نہیں بھی مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے تو بھی اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے حوالے سے اگر دینا چاہتا ہے تو اسے عطا کر دیتا ہے بہر کیف یہ دونوں چیزیں بندہ اگر اللہ رب العالمین سے طلب کرے مانگے تو یقینا اللہ رب العالمین توقع کے راستے سے یعنی اللہ رب العالمین پر اس نفع اور فائدے کی چیز کو حاصل کرنے اور نقصان کی چیز کو دور کرنے کے حوالے سے اگر اللہ رب العالمین سے طلب کر رہا ہے ظاہری چیزوں کے عمل کے ساتھ ساتھ تو اللہ رب العالمین اس کی امید عطا فرماتا ہے اس کی دلیل توقع کی جیسا کی مؤلف نے ذکر کیا یہ آیت کریمہ ہے وعل اللہ فتوکلو اور اللہ ہی کے اوپر تم توقع کرو یعنی اپنے تمام معاملات کو اس کے حوالے کر دو کوئی بھی معاملہ تم اپنے پاس اپنے کسی بھی ظاہری چیز کے حوالے نہ کرو اگر اللہ پر تمہارا ایمان ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان اور توقع کو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے اگر توقع ہے تو ایمان ہے اگر توقع نہیں ہے تو ایمان نہیں اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر توقع کرو بندے نے اگر توقع کیا اس کا معنی وہ ایمان والا ہے سچا توقع اگر بندے کا ہے اللہ رب العالمین پر تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے جس کے پاس توقع نہیں اس کے پاس ایمان نہیں توقع یہ علامت اور پہچان ہے اس بندے کے ایمان والا ہونے کے لئے اسی لئے اللہ رب العالمین نے ایک اور جو کہ فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا اہلِ ایمان کی پہچان اللہ رب العالمین نے بتائی کہ وہ اپنے رب کے اوفر توقع کرتے ہیں اللہ کی آیتیں جب پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا دل دہل جاتا ہے قرآن مجید کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور توقع اور بھروسہ یعنی نفع بخص چیزوں کے حاصل کرنے کے لئے وہ اگر جھکتے ہیں مائل ہوتے ہیں تو کس کی طرف اللہ روح کیونکہ ہے اسی کے پاس تو جھکیں گے کس کی طرف جو خزانے والا ہے اگر اس کی طرف نہیں بھاگیں گے تو ملے گا کس کے پاس جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس جانے سے تو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی وہ کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس وقت پڑھا جب لوگوں نے کہا اننا سا قد جمعو لکم فخشوہم فزادہم ایمانا وقالو حسبن اللہ کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لئے واپس وہ لوٹ رہے ہیں مدینہ کی طرف تو نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے حسبن اللہ یہی ہے دراصل نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے دل کا پر اعتماد ہونا کیے خزانے والا ہمیں اپنی طرف سے ان نفع بخش چیزوں کو دینے اور ان ناپسندیدہ چیزوں کو ہم سے دور کرنے پر قادر ہے اللہ رب العالمین ہی قادر ہے وہ اگر چاہے گا تو ہم سے ان ساری چیزوں کو دور کر دے گا اسی لئے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَمَنِيَ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ وَحَسْبُهُ جو اللہ رب العالمین پر توقل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے کافی کن چیزوں میں ہر اعتبار سے اس کے لئے کافی ہوتا ہے اسے دینے میں اور اوروں کو اس سے دور کرنے میں اگر دوسرا شخص اس ان نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو اللہ رب العالمین باوجود اس کے اور اس کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں رب زلجلال نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے اسے خاص کر رکھا ہے اپنے بعض بندوں کے لئے فَوَحَسْبُهُ تو اللہ اس کے لئے کافی ہے اسے کسی لاو لشکر کی ضرورت نہیں وہ ہر چیز کو جیسا چاہتا ہے ویسا کرنے پر قادر ہے توکل کے حوالے سے باتیں اور بھی ہیں مگر اس پر اکتفا کرنا کافی ہے آگے پڑھتے ہیں توکل کے بعد بہت ساری عبادتیں ہیں جس کا تذکرہ مولف نے کیا ہے دلیل الرغبت والرہبت والخشوع قوله تعالی انہم كانوا يسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا وراهبا وكانوا لنا خاشعین دلیل الرغبت والرہبت رغبت کی دلیل یعنی رغبت طلب کرنا چاہنا اچھائیوں کا والرہبہ اور دیرنا ان چیزوں سے جو نقصان دے ہیں والخشوع اور جھک جانا اللہ واحد کے سامنے یہ سارے کی ساری چیزیں ہیں عبادات ہیں عبادات کی شکلیں ہیں قسمیں ہیں اور ان کی دلیل یہ آیت کریمہ انہم كانوا يسارعون فی الخیرات یہ جن کا تذکرہ کیا گیا انبیاء کا یہ سارے کے سارے لوگ بڑھ بڑھ کر کے یہ سب نیکیاں کرتے تھے قانو يسارعون بھاگ کر کے جس کو کہتے ہیں بھاگ کر کے یہ سب اچھے اور بھلے کام کرتے تھے ویدعوننا رغبا وراہبا اور طلب اور چاہت کے ساتھ وہ ہمیں پکارتے تھے طلب اور سواب کی چاہت کے ساتھ وہ ہمیں پکارتے تھے وراہبا اور اللہ رب العالمین کی عذاب سے بچنے کے خوف سے وہ ہمارے طرف ہاتھ پھیلاتے تھے وکانو لنا خاشعین اور یہ ہمارے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیتے تھے وکانو لنا خاشعین اے خاضعین ذلیلین حقیرین کہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتے تھے اللہ رب العالمین کے عظیم درجے اور مرتبے کا احساس کرتے ہوئے اس کی عظمت اور اس کے کمال کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے رب کے حکم کے آگے جھک جاتے تھے تو یہ صفتیں ان انبیاء کی اللہ رب العالمین نے یہاں بطور عبادت کے ذکر کی ہے کہ ان کے اندر یہ سب چیزیں پائی جاتی تھی یہ تین عبادات ہیں جس کی دلیل اس آیتِ کریمہ میں ہیں پہلی عبادت رغبت رغبت کسے کہتے ہیں اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے جہاں خوف کا بیان آیا تھا رغبت نام ہے اپنے پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا طلب کرنا ایک ہوتا ہے چاہت اور ایک ہے چاہت کے لئے کوشش تو چاہت کا نام امید تھا اور اس چاہت کو پر امید بنانے کے لئے کوشش کرنا یہ رغبت یعنی اس سے ایک قدم آگے ہے اس سے ایک درجہ امید سے ایک درجہ آگے سوال کر رہا ہے مانگ رہا ہے تو تمہ کا نام لالچ کا نام حرص کا نام یہ رجا اور امید ہے اور اس کے اندر رنگ بھرنے کے لئے جب آدمی طلب کر بیٹھے مانگ بیٹھے سوال کر بیٹھے چاہ لے اللہ رب العالمین سے مانگ کر کے تو تو اس کا نام رغبت ہے تو رغبت ہے یہ امید کی ایک قدم آگے ایک ایسی عبادت ہے جو پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کیلئے انسان طلب کرتا ہے ہو سکتا ہے پسندیدہ چیز جو بھی ہو جیسے مثال کے طور پر بچے کی امید کے لئے اللہ سے دعا کرنا یہ رغبت ہے بہت سارے انبیاء نے اللہ رب العالمین سے پر امید ہو کر کے دعا کی پر امید ہونا یہ رجا ہے اور پر امید ہونے کے ساتھ ساتھ مانگ لینا اللہ رب العالمین سے یہ رغبت ہو گیا تو دعا کیا کسی اس کے لئے انہوں نے بچے کے نیک اولاد کے حصول کے لئے یہ رغبت ہو گیا تو اسی رغبت کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں رغبن کا ذکر ہے نیک آمال کے وسیلے سے یہ طلب اگر کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس طلب کو پوری فرماتا ہے عمل صالح کے ذریعے سے نیک آمال کے ذریعے سے جیسے بندہ کہتا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ضمبنا تو اننا آمنا یہ دراصل وسیلہ ہے نیک آمال کا فاغفر لنا یہ ہے دراصل رغبت اور چاہت اور سوال اللہ رب العالمین سے اس کا فضل ماغنے کے لئے بخشش ماغنے کے لئے تو اگر یہ ایک آمل انسان انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین سے رغبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ طلب کر رہا ہے نفع بخش چیز فائدہ من چیز اور ان چیزوں کو جو اس کی نگاہ میں محبوب ہیں رہبت دوسرے نمبر پر رغبن و رہبان تو رہبہ کسے کہتے ہیں ڈرنے کو اس سے پہلے خوف گزر چکا ہے اس کے معنی میں بھی ڈرنے کے ہیں اور وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ دونوں میں فرق خوف دل کے اندر ایک درد کا نمبر جس کا احساس انسان اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے یا پیدا ہو جاتا ہے مستقبل میں کسی نقصان کے آنے کے اندیشے سے وہ جو درد انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے خوف اور اس درد سے اور اس نقصان سے بچنے کے لئے جو حرکت کرتا ہے انسان اس کا نام ہے حرب رہب تو رہب میں معنی ہے حرب کے بھاگنا رہب میں معنی ہے حرب کے بھاگ اٹھنا یعنی انسان کے دل کا حرکت میں آ جانا یہ پہلا قدم ہے جس جو خوف کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ درد پیدا ہو گیا ہے دل کے اندر اندیشے قائم ہو چکے ہیں دل میں اب ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے کہ اس اندیشے سے بچنے کے لئے آپ کر کیا سکتے ہیں تو جو کام آپ کر سکتے ہیں اسی کا نام ہے رہب اس اندیشے سے بچنے کے لئے ظاہر سے باتیں بھاگنا ہے تو برائیوں سے بھاگنا اور ان تمام چیزوں سے بھاگنا جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں ایسی ساری چیزوں سے جس قدر انسان بھاگتا ہے اسی قدر وہ اللہ رب العالمین کی رہبت اپنے دلوں کے اندر قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے یہ ہو گیا رہبہ یہ دونوں چیزیں توفیق کے لئے ٹوٹرول کے حصے سے رکھتی ہیں یہ دونوں یعنی رغبت اور رہبت توفیق توفیق بندہ کہتا ہے اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے وہ توفیق بندے کو کہاں سے ملے گی جس قدر بندہ ان تمام چیزوں سے بھاگتا ہے جو اسے نقصان پہنچانے والی ہیں اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں جس قدر بھاگنے کی کوشش ظاہری طور پر انسان ظاہری طور پر کر رہا ہے یا اچھی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے جس قدر وہ کوششیں کر رہا ہے رغبت تو اچھی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا اور نقصان دے چیزوں سے بچنے کے لئے کوششیں کرنا رغبت اور رہبت کا یہ تصور جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ جس قدر بندے کے دل کے اندر موجود ہوتی ہیں اسی قدر اللہ رب العالمین کی توفیق اس بندے کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے یعنی دل کے اندر اسے بھاگنے کی قیفیت کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں اور نیکیوں کی طرف جنہیں اللہ پسند کرتا ہے محبوب ترین چیزوں کی طرف حاصل کرنے اور ان کی طلب اور تمنا یہ دراصل اس کے دل کے اندر استوار ہو جاتی ہیں اور جڑ پکڑ لیتی ہے یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اس قدر بیٹھتی ہیں جس قدر کی وہ ظاہری طور پر ان دونوں کاموں کو اپنے ظاہری جسم کے ذریعے سے انجام دینے میں کامیاب ہوتا ہے توفیق کم ملتی ہے جب ظاہری کام بندہ رب کے مرضی کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو برائیوں سے بچنے کے لئے کوششیں اس نے کیا اور نیکیوں کو حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو اس کے راستے پر لگایا یہ دونوں چیزیں جس قدر اعلیٰ درجے میں انسان کرنے میں کامیاب ہوتا اس کے دل کے اندر اسی قدر اللہ رب العالمین توفیق کا مادہ عطا فرماتا ہے توفیق کے لئے یہ دونوں بہت بنیادی کردار ادا کرنے والے عامال ہیں تیسری چیز ہے والخشوع خشوع خشوع کہتے ہیں جھک جانے کو انسان کا جسم جھکتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق حرکت ملانے کی کوششیں کرتا ہے اس کو خضوع کہتے ہیں خضعہ خضوع خشوع خضوع کہتے ہیں تو خضوع ظاہری حرکت کا نام ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کو رب کے حکم کا پابند بنانا اور دل کا اللہ کے حکم کے مطابق پابند کرنا اور اس کے حکم کے مطابق ہو جانا یہ خشوع کہلاتا ہے عظمت کے ساتھ رب کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے جس قدر اللہ رب العالمین کے عظمت اجلال کی بریائی کا تصور انسان اپنے دل میں قائم رکھتے ہوئے دل کو اس کے حکم کے مطابق قائم کرنے میں کامیاب ہوگا اسی قدر خشوع کا مادہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا رہے گا تو اللہ کے عظمت کے لئے جھک جانے کا دل کے جھک جانے کا نام خشوع خشوع کسے کہتے ہیں اللہ کی عظمت کے سامنے رب کی عظمت کے سامنے اس کے عظیم مرتبہ اور مقام کے سامنے دل کا جھک جانا آٹومیٹر بھئی ہر عظیم کے سامنے انسان جھکتا ہے اور عظیم میں سب سے عظیم تر ذات اللہ رب العالمین کی ہے اگر انسان کا باطن رب کے عظمت کے سامنے جھک جائے تو اس کا نام ہے خشوع اگر جسم جھک جاتا ہے اس کے عظمت کے سامنے تو اس کا نام ہے خضوع خشوع اور خضوع تو ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے تو بدن کے اندر جھکاؤ کا نام خضوع اور دل کے اندر جھکاؤ اور اللہ رب العالمین کی حکم کے مطابق اس کے ہو جانے کا نام خشوع ہے یہ تینوں کی تینوں چیزیں عبادات کی قسموں میں سے اہم ترین قسمیں ہیں اگر بندہ ان تینوں چیزوں کو اللہ رب العالمین کے لئے خاص کرنے میں اور اس کے سامنے جھکانے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق بندے کے لئے شامل حال ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ دیکھیں زَاغُوا قُلُوبَهُمْ جب یہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ہٹا دیا توفیق کس چیز کی توفیق ملی اعراض کی توفیق فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب جسم کے ساتھ جو انسان کی اختیار میں ہے دل تو اس کی اختیار میں نہیں جب جسم کو انسان نے غلط راستے پر لگا دیا رب کی نافرمانی کے راستے پر لگا دیا ٹیڑھا کر دیا تو اللہ نے اس کے دل کو بھی ٹیڑھا کر دیا تو ظاہر اور باطن کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس لئے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارا ایمان اسی میں ہے کیا کہتے ہیں سب کچھ اسی میں رکھا ہے دراصل یہ بہت خطرناک باتیں ہیں جو انسان کی زبان سے ادا ہو جاتی ہیں ظاہر یہ علامت ہے باطن کی ظاہر میں انسان کا جھکاؤ یہ باطن کے جھکاؤ کی وجہ سے ہوتا باطن کا جھکاؤ جس طرف ہے ظاہر بھی اسی طرف چل پڑتا بندہ کوشش کرے غلطیوں سے اپنے جسم کو روکنے کی باطن اللہ رب العالمین اس سے متأثیر کرتے ہوئے اسے کامیاب کرے گا ایک اور دیکھ لیں اس کے سیب ودلیل خشیت ودلیل خشیت قول تعالی فلا تخشون تخشون ودلیل اقیب ایک 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 حبا حبا خشیت ودلیل الخشیت اپنے ذکر هو وخشوعت اپنے اپنے ذکر هو وقیات خشوع دل کاج حکنا دل کا مائل ہونا دل کا تابع فرمان ہونا رب کے عظمت کے سامنے بش جانا رب کے عظمت کے سامنے اس کا بش جانا یہ خشوع کہلاتا ہے خشیہ کیا ہے یہ ڈر کا نام خوف کا نام خشیہ نام ہے کچھ چیز کا ڈر کا لیکن فرق ہے خشیہ اور خوف میں پیچھے گزر چکا ہے خشیہ علم کے ساتھ خشیہ علم کے ساتھ اور خوف کے لئے علم اور بغیر علم دونوں حالتیں خوف میں آتی ہیں اگر علم کے ساتھ ہے تو خوف کے ساتھ ساتھ تو خشیہ بھی ہے اس لئے اللہ رب اللہ نے فرمایا انما یخش اللہ من عباد علماء یعنی جو لوگ جانتے ہیں اور جاننے کے اثرات یہ ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں جس قدر معرفت ہے اللہ رب العالمین کی اسی قدر خوف اور ڈر اس کے ساتھ ہوگا یہ دونوں چولی دامن کا ساتھ خشیت اور خشیت کے اثرات خشیت اور خشیت کے اثرات تو خشیہ یہ علم کے بغیر ممکن نہیں جس قدر انسان کے پاس اللہ رب العالمین کا علم ہوگا اسی قدر اللہ رب العالمین کا ڈر بندے کے دل کے اندر پایا جائے گا اور خوف کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ دل کے درد اور حرکت کا نام ہے مستقبل میں آنے والے مکروح سے بچنے کے لئے سیم یہی چیز خشیت کے اندر بھی ہے دل کے اندر پائے جانے والے اس درد اس تکلیف اس دکھ کا نام ہے خشیت جو مستقبل میں اس کے اوپر آ سکتے ہیں بچنا ہونے والی ہے اور اس کے پاتھ اس کا پورا اور گہرہ علم موجود ہے جیسا کی آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا پیار نبی نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں پیار نبی صلی اللہ کے پاس جو علم تھا لوگوں میں سب سے زیادہ علم تھا اور سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرنے والا ہوں خشیت تو یہ علم کے ساتھ یہ خشیت پائی جاتی ہے جس قدر اللہ رب العالمین اور اس کے اسما اور صفات اور اس کے افعال کا علم بندے کو ہوگا اسی قدر اللہ رب العالمین کا ڈر بھی بندے کے دل کے اندر پائے جائے گا یہ عظیم عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی علیے صرف نہیں کی جا سکتی اور یہ دلیل ہے خشیت کی جو آیت کریمہ اوپر ذکر کی گئی اللہ رب العالمین نے فرمایا تم ان سے نہ درو وہ خشیت کے اہل نہیں ہیں خشیت کے مستحق نہیں ہیں خشیت کا مستحق در کا مستحق یہ عبادت ہے دل کی ہاں اگر در کا کوئی مستحق ہے خشیت کا کوئی مستحق ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے تم اس سے درو اس لئے کی یہی در ہے جو بندے کو صحیح راستے پر قائم رہنے کے لئے جس قدر جس آلہ درجے میں خشیت انسان کے ساتھ قائم رہے گی صحیح راستے پر انسان اسی قدر استوار رہے گا جب یہ تھنڈی پڑ جائے گی یہ خشیت تو انسان کی رفتار میں سستی کا آ جانا یقینی ہے انسان سست ہو جائے گا رفتار اس کی یا تو ٹھہر جائے گی یا سست روی کا شکار ہو جائے گی تو جس شخص کے دل کے اندر اللہ باز نہیں آسکتا اور معصیت اگر ہو رہی ہے تو معصیت کے ساتھ ساتھ خشیت متاثر ہو جاتی ہے یعنی گناہ کے کام اگر انسان کی زندگی میں آ رہے ہیں تو خشیت نام کی چیز اس کے اوپر سے اٹ جاتی ہے خشیت ہے تو نافرمانی نہیں ہے اگر نافرمانی ہے تو خشیت نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی اور نافرمانی وں سے بچنے کا حوصلہ یہ جس قدر ہے اس قدر انسان کے اندر خشیت ہے وہ آیت کریمہ یاد کریں جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے تعلق سے ذکر فرمایا انسان کے بدن کے اندر پائے جانے والے چمڑے یہ تھرہ اٹھتے ہیں جب اللہ رب العالمین کا نام آتا ہے تو بدن کے چمڑے تھرہ اٹھتے اپنے رب سے در سے وہ کانپنے لگتے ہیں سم تلین جلود و قلوب الہ ذکر اللہ پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف یعنی اس وروں قائم ہو جاتے ہیں در کے اثرات کیا ہیں خشیت کے اثرات کیا ہیں اللہ رب العالمین کی یاد پر قائم ہو جانا اس کی اعتاعت اور فرما برداری کے راستے پر قائم ہو جانا جیسا کہ نوی اکریم نے اپنے حوالے سے ذکر کیا خشیت موجود ہے تو جس قدر خشیت کے درجات انسان کے دل پر قائم ہیں اسی قدر عمل کی زندگی اس کی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے حوالے سے اور گناہ کے راستے سے بچنے آیا اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وہ لوگ جو اپنے رب سے اندیکھے میں ڈھرتے ہیں نہیں دیکھا ہے اپنے رب کو لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا خوف ان کے ذہن و دماغ پر چھایا ہوا ہے لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَعْجُرُنْ قَرِيمُ اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے مغفرت تیار کر رکھی اور بہت بڑا آج رہ ایسے لوگوں کے لئے تو دنیا کے اندر اس کا اثر یہ ہے کہ برائیوں سے وہ دور نیکیوں سے قریب آخرت کے اندر اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف کر کے انہیں بڑے درجات اور بلند مرتبے آتا فرماتا ہے یہ چند عبادات ہیں دل سے متعلق جو بندے کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان عبادات میں سے کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی لئے نہ کرے خاص کر دے رب زلجلال کے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک اور ساجینہ کرے اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی پابندی کرنے والا اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنے والا سچا اور پکا مسلمان بنائے علم کی بصیرت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین صحیح عمل کرنے والا اپنا نیک اور صالح بندہ بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وعلى نبینا محمد وعلى آلہ صاحبی ازمعین